بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین موسم میں تبدیلی کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں آج جمعہ کے بعد مونسون ہواوں میں مزید تیزی آنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے صوبہ پنجاب اور خیبر پختونکھا کے بالائی علاقوں سمیت گلگت بلدستان اور کشمیر کی اکثر وادیوں میں بارشوں کا امکان ہے اگلے چوبیس سے چھتیز گھنٹے کے دوران مونسون ہواوں اور مغربی ہواوں کے ملاب سے بارشوں کے دائرہ کار میں مزید اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے شمال مشرقی اور بالائی پنجاب سمیت وسطی پنجاب میں بھی بارشیں شروع ہو جائیں گی اور خیبر پختونکھا کے اکثر علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے اس دوران جنوبی پنجاب خیبر پختونکھا کے بیچتر راکو شمال مشرقی بلوچستان اور بالائی سندھ میں بھی کسی کسی جگہ پر بارش کا امکان ہے جو اٹھارہ آگاست تک جاری رہے گا تفصیلات کے مطابق اگلے چھتیس گھنٹے کے دوران صبح پنجاب کے علاقوں اسلام آباد روالپنڈی جہلہم گجرات سیالکوٹ ناروال منڈی باہدینہ اور چکوال کے علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ موسلہ دھار بارشوں کا امکان ہے جبکہ اٹھک میاں والی اور بھکر میں اس دوران توفانی بارشیں ہوں گی خوشاب، سرگودہ، حافظ آباد، چنیوٹ، فیصلہ بار، ٹوبا ٹیکسنگ، جھنگ لئیہ، ڈیرہ کازی خان میں تیز سے موسلہ دھار بارشوں کا امکان ہے جبکہ گجرانوالا، شیخوپرہ، لاہور، ننکانہ صاحب، قصور، اکارا اور ساہی وال میں حلقی سے تیز بارش ممکن ہے پاک پتن، بہاول لگر، ویہاڑی، خانوال، لودرہ، ملتان، مزفرگر، بہاول لگر، بہاول پور، رہیم یار خان اور ملہی کا علاقہ میں اس دوران کسی کسی جگہ پر گرہ چمک کے توفان بننے اور بارش کے امکانات موجود رہیں گے آئندہ چھتیس گھنٹوں سے سترہ سے اٹھارہ گز کے دوران صبح خیبر پختونخواہ کے تقریباً تمام علاقوں میں موسلہ دھار بارشیں ہوں گی ہنگو، خیبر ایجنسی، شمالی اور جنوبی وزیرستان میں حلقی سے موتدل بارش جبکہ وسطی خیبر پختونخواہ میں درمیانی سے موسلہ دھار بارشوں کا امکان ہے بالائی خیبر پختونخواہ اور مان سہرہ ہے بٹ آباد، ہریپور، سوابی، نوشہرہ، کوہات، کرک بننوں میں موسلہ دھار بارشیں ہوں گی کوستان سوات، بڑگرام، شانگلہ، بونین، مردان، ملکنڈ اور دیر میں اس دوران توفانی بارشوں کا امکان ہے ذکر بلوچستان کا جہاں موسخل، یوب، شیرانی، کوہلو اور ڈیرہ بکٹی میں تیز بارشیں ممکن ہیں جبکہ لورالائی، قلعہ سیف اللہ، سبی، بولان، نصیر آباد، چھل مکسی، جعفر آباد، خزدار، آوران، پنجگور، تربت اور ملہکہ علاقوں سمیت گردون وان میں بھی ہلکی سے درمیانی بارشوں کا امکان ہے صوبہ سندھ کے بالائی علاقے اس دوران بارش حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تاہم یہاں بھی بارش کی مقدار پانچ سے دس میلی میٹر اور بارش کی نوائیت ہلکی سے مطدل قسم کی ہوگی کراچی سمیت تھٹھا اور بدین میں مطلع جزوی طور پر عبرالوت رہنے کے علاوہ بوندہ باندھی ممکن ہے تاہم تیز بارش کا امکان موجود نہیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی اپ ڈیٹ سے باقابر رہ سکیں اللہ حافظ